اس مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹارٹ میں ہمیں جوکر کو دکھایا جاتا ہے یہ جوکر ہم سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جو کارٹون آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میرے فیورٹ تو نہیں ہے مگر بچپن سے مجھے یہی کارٹون ہر طرف دکھائی دیتے ہیں آس پاس کے لوگ مجھے انہی شکلوں میں دکھائی دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھ پر اٹیک کر رہے ہیں اس کے بعد وہ اپنی جوک پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کا سینئر اس سے آ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی کام کیا کرو دن میں سب نے مت دیکھا کرو ورنہ تمہیں بونس بھی نہیں دیا جائے گا اور آج تک جو تم نے لون لیا ہے وہ بھی نہیں دے پاؤ گے اس کے بعد اس کے پاس اس کا دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں پر تم رہ رہے ہو وہ جگہ اچھی نہیں ہے تمہیں کسی دوسری اچھی جگہ پر رہنا چاہیے تو کہتا ہے تمہیں کہ اس باگل نے کہہ دیا ہے کہ میں اتنی اچھی جگہ افورڈ کر سکتا ہوں میں یہاں پر اپارٹمنٹ نہیں لے سکتا وہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اور اسے پیسوں کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ کو کم پیسوں میں بیچ رہا ہے اس اپارٹمنٹ کی ریل میں تو قیمت بارہ ملین ہے لیکن وہ چھے ملین میں بیچ رہا ہے میرے پاس دو ملین ہے تم بھی مجھے کچھ پیسے دے دو اور ہم مل کر اس اپارٹمنٹ کو خرید لیتے ہیں اور ہمیں اچھا خاصا منافع ہوگا بات میں اب یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میری مدر مجھ پر غصہ ہوں گی وہ کہتا ہے کہ تمہارے مام تو کئی سالوں سے کومہ میں ہے وہ جاگیں گے تو غصہ ہوں گی نا اسے اس بات پر کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور اس زین میں ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے یہ ایک نرس کو لائک کرتا ہے وہ نرس اسی ہسپیٹل میں رہتی ہے جہاں پر اس کے مدر ایڈمیٹ ہے اس کے بعد ہمیں ہسپیٹل کا زین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس نرس کو بہت زیادہ لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو کوئی کام بھی نہیں کر سکتا یہ تو اس کو بچا بھی نہیں سکتا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی مدر کے میڈیکل بلز بھی دینے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ پریشان رہتا ہے آخر کار اتنی زیادہ پریشانیوں کے بعد یہ اس پلوٹ کو بیچنے کا سوچ لیتا ہے اب یہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا پلوٹ بیچنا چاہتا ہوں جو کہ میری مدر کے نام پر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر اس پلوٹ کو خریدیں جو تم کہہ رہے تھے اس کا دوست آ جاتا ہے ہسپیٹل اور یہ لوگ ڈاکیومنٹس پر سائن بھی کروا لیتے ہیں وہاں پر کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو کہ انگلیش لینگویج میں ہوتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں ان ڈاکیومنٹس کو پڑھنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس انگلیش لینگویج میں ہیں تم ان کو کیسے پڑھ سکتے ہو ایک ڈاکیومنٹ کو تو یہ پڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے جلدی جلدی وہ ڈاکیومنٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کا دوست وہ سارے ڈاکیومنٹس اس آدمی کو دکھاتا ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ اپنے دوست کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نمبر بن جا رہا ہوتا ہے یہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں کچھ میرے ساتھ گلتی نہ ہو جائے نیکس دی جب یہ ہاسپیٹل ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے پاس ایک کال آتی ہے جہاں پر ایک آدمی کھہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا پلیز مجھے چھوڑ دو مجھے ماف کر دو اب یہ نیکس دی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسی آفیس میں جاتا ہے جہاں پر پروپرٹی ڈیلنگ کا اس کا دوست کام کرتا تھا اب وہاں پر جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ کے دوست کو تو ہم نے کافی ٹائم پہلے جوب سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ ہمارے ایک لائن کے پیسے لے کر بھاگ گیا تھا تب ہی اس کے پاس ایک انناو نمبر سے کال آتی ہے یہ وہی آدمی تھا جس کو ڈاکیومنٹس اس کے دوست نے پکڑائے تھے اب وہ اس کو ایک سیکرٹ پلیز پر لے جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی اس کو بتاتا ہے کہ آپ پر بہت زیادہ لون چڑ گیا ہے اگر تین سال بھی لگاتار آپ چار جوبز کرتے ہیں تب بھی آپ ان پیسوں کو چکا نہیں سکتے اور ساتھ ہی ساتھ ان پیسوں کو چکانا آپ کے لیے اتنا زیادہ مشکل ہوگا کہ آپ اپنی مدر کے بلز بھی نہیں دے پائیں گے ایکچلی یہ سارا کرزہ اس کے دوست پر تھا مگر اس کے دوست نے دھوکے سے ایسے ڈاکیومنٹس پر سائن کروا لیے تھے جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ یہ کرزہ نہیں دے پاتا تو باقی کا کرزہ یہ ادا کرے گا اب وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آپ کا دوست تو یہ کرزہ ادا نہیں کر سکتا تو آپ کو ہی یہ سارا کرزہ دینا ہوگا جسے دینے کے لیے تمہیں تیس سال تک محنت کرنا پڑے گی اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ سچ بتاؤں تم کافی زیادہ لکھی ہو مجھے چیلسی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ٹائم پر ہو ایک ڈیسٹینی شپ ریڈی ہے ڈیسٹینی کا مطلب ہوتا ہے قسمت اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر تم اپنی لکھ کو آزما سکتے ہو وہ ایسے کہ تم اس شپ میں جا کر گیم کو کھیلو اگر تم گیم جیت چاہتے ہو تو تمہارا سارا کا سارا کرزہ ماف ہو جائے گا اس کے بعد وہ اس کو ایک منٹ کا سوچنے کا ٹائم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سوچ لو یا تو تم گیم کھیلو گے اور سارا کرزہ ماف کروالو گے یا پھر تیس سال تک محنت کرو گے کرزے کو ادا کرنے کے لیے اب یہ اس شپ میں جا کر گیم کھیلنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس گیم میں ہمیں کرنا کیا ہوگا وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو آپ کو شپ میں جا کر پتا چلے گی اور اگر آپ اس گیم کو ہار گئے تو وہ ہماری مرضی ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب یہ اس نرس کو بتاتا ہے کہ میں ایک کام پر جا رہا ہوں وہ اس کو کافی روپنے کی کوشش کرتی ہے مگر یہ بھی کافی زیادہ مجبور تھا اگر یہ سب نہ کرتا تو اس سے شادی کیسے کرتا اور اپنی مدر کے میڈیکل بلز کیسے دیتا وہاں پر کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو شپر گیم کھیلنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر جانے سے پہلے یہ سب لوگ ان لوگوں کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ سب پہ ہوش ہو جائیں اور ان کو ہوش تب ہی آئے گا جب یہ وہاں پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد اس کو کچھ گلس لگتا ہے کہ جیسے میں کوئی گلس جگہ پر جا رہا ہوں اب یہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اس کو دور سے ہی انجیکشن لگا دیتے ہیں اور آخر کاری اس شپ میں پہنچ جاتا ہے اب شپ میں وہی آدمی آتا ہے جس نے پہلے اسے کرس کے بارے میں بتایا تھا وہ وہاں پر سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس گیم کا نام ہے راک پیپر اور سیزر سب کے پاس 12 کارڈز ہیں جس میں سے چار راک کے چار پیپر کے اور چار سیزر کے اس کے علاوہ آپ سب کے پاس تین تین سٹارز بھی ہیں جو آپ سب کو اپنے بازو پر لگانے ہوں گے اس میں دو پلیئرز ہوں گے اور ایک ریفری ہوگا جو ان کی گیم کو چیک کرے گا اب اس گیم کو سمجھنے کے لیے کچھ رولز آپ کو بھی بتا ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس سیزر ہوگا اس کا کارڈ پیپر والے پر بھاری ہوگا کیونکہ سیزر پیپر کو کارڈ سکتی ہے اور اسی طرح سیکنڈ کنڈیشن میں آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جس کے پاس سیزر ہے اور دوسرے کے پاس راک ہے تو راک پر سیزر والے پر بھاری پڑے گا تو یہاں پر راک والا جیتے گا کیونکہ راک تو سیزر کو بھی توڑ سکتی ہے اور اب جلے اس کی تھرڈ اور لاس کنڈیشن بھی سمجھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک کے پاس ہو پیپر اور دوسرے کے پاس ہو راک تو کون جیتے گا اس میں پیپر والا جیت جائے گا کیونکہ پیپر تو راک کو بھی ریپ کر دیتا ہے جو جیتے گا اس کو ایک سٹار مل جائے گا اور ساتھ ہی اس کا کارڈ ڈپوزٹ کر لیا جائے گا وہاں پر بڑے باکس میں اب یہ آدمی ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لاس میٹ جیتنا ہے تو آپ لوگوں کے پاس تین سٹارز ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سارے کارڈ ڈپوزٹ بھی ہو چکے ہوں جس نے سارے کارڈ کھیل لیا ہوں اس کے بعد ہی آپ یہاں سے زندہ بچ کر نکل سکتے ہیں ادروائز آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ ان سب کو ڈر را رہا تھا یہ گیم ہے چار گھنٹے کی اس کے بعد اس گیم کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پر سب ہی لوگ دنیا کے الگ الگ کونوں سے آئے تھے اور ایک دوسرے کی زبان کو سمجھنے کے لیے وہ اپنے کانوں میں اپریٹس لگاتے ہیں کبھی اس جوکر کے پاس جس کا نام کیسی ہے جو اس مووی کا مین کریکٹر ہے اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ چائنا سے ہو وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہاں پر اتنے زیادہ کیمرے کیوں لگے ہوئے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں نے ہمارے پر بیٹ بھی لگائی ہوئی ہے اور پتا ہے کہ اگر ہم ہار جائیں گے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کتنا برا سلوک کریں گے وہ کہتا ہے کہ ہمیں جیت کر یہاں سے زندہ جانا ہوگا کسی کہتا ہے کہ کون پاگل ہے جو یہاں سے نہیں جانا چاہتا تم ابھی میرے سارے کارڈز لے لو میں یہاں سے چلا جاؤں گا کیونکہ جس کے پاس تین سٹارز ہوں اور کارڈ بھی کوئی نہ ہو تو وہ یہاں سے جا سکتا ہے تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ یہی تو بات ہے سب یہاں پر لالچی ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر دو لوگ کے سیم کارڈز ہوں تو ٹائے ہو جاتا ہے ہم دونوں کے کارڈز دیپوزٹ ہو جائیں گے تو ہم دونوں جیت جائیں گے کیوں نہ ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں اور ایک ہی آرڈر میں اپنے کارڈز کو رکھ لیتے ہیں اور ایسے ہماری سارے کارڈز دائے ہوتے جائیں گے اور ہماری سارے کارڈز دیپوزٹ ہو جائیں گے اور ہم لوگ یہاں سے آسانی سے باہر چلے جائیں گے تم میری بات مانو تو ہم یہاں سے تین منٹ میں باہر جا سکتے ہیں اب کیسی اس کی بات مان جاتا ہے اور یہ دونوں گیم کھیلنے کے لئے چلے جاتے ہیں سٹارٹ میں تو کیسی جو کارڈ رکھتا ہے وہی کارڈ بوز آدمی رکھتا ہے اور جب بلاس کارڈ آتا ہے تو کیسی کچھ اور رکھتا ہے اور وہ آدمی کچھ اور رکھتا ہے اور وہ آدمی جیت جاتا ہے اس طرح سے وہ کیسی کا ایک سٹار وہ بندہ لے لیتا ہے کیونکہ ہارنے والے کا سٹار جیتنے والے کو دے دیا جاتا ہے وہ کیسی سے کہتا ہے کہ یار مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے کارڈز کی الگ ارنجمنٹ رکھتی تھی لیکن اب جب ہم کھیلیں گے تو تم سیزر رکھ دینا اور میں پیپر رکھ دوں گا اور اس طرح سے تم جیت جاؤ گے اور یہ تمہارا سٹار تمہیں واپس مل جائے گا اب کیسی دوبارہ سے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور یہ دونوں دوبارہ سے گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اینڈ پی اس کے کہنے کے مطابق یہ سیزر ہی رکھتا ہے اور اس آدمی نے تو پیپر رکھنا تھا لیکن وہ رکھ دیتا ہے راک اور وہ دوبارہ سے جیت جاتا ہے اور کیسی کا دوسرا سٹار بھی اس کو دے دیا جاتا ہے یعنی کہ اس آدمی نے پھر سے کیسی کو دھوکا دے دیا تھا کیسی کہتا ہے کہ یہ چیٹر ہے لیکن کوئی بھی آدمی اس کی بات نہیں سنتا وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ جس آدمی نے رولز بتائے تھے اس نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ گیم کو جیسے مرضی کھیل سکتے ہیں اور اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی بھی چیٹنگ نہیں کر سکتا یہ اینیمل ورڈ ہے ہم اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب کیسی کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا وہی دوست ملتا ہے جس نے اس کو دھوکا دیا تھا کیسی اس کو مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں اپنی لگ کو ٹرائے کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اپارٹمنٹ میں واپس لے لوں اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم نہ جیتے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ بہت زیادہ برا کریں گے اسے گلاس وال کے پیچھے کھڑے لوگ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم میلے میں نیٹ ہو گئے تو یہ لوگ ہمیں یہاں پر بھیج دیں گے اور دس منٹ تک ہم نے اگر ان کو کوئی قیمتی چیز نہ دی تو ہمیں باہر نہیں نکالیں گے اس کے بعد ہمیں بیسمنٹ میں بھیج دیا جائے گا جہاں پر ہمارے اوپر الگ الگ طرح سے ٹیسٹ ہوں گے جیسے کہ لیب میں ریٹس پر ہوتے ہیں اب کیسی کہتا ہے کہ تمہیں یہ سباتیں کیسے پتا ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا ایک فرنڈ تھا اسے بھی وہاں پر بھیج دیا گیا تھا اور اسی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے کیسی اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کمپنی سے لون کیوں لیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اپارٹمنٹ لیا تھا کرائے پر جس پر روز ہی انٹرسٹی کٹھا ہوتا رہتا تھا اور رینڈ بھی میرے اوپر اتنا زیادہ کرزہ بن گیا اب کیسی اس کو کہتا ہے کہ چار گھنٹے کی گیم ہے اور دو گھنٹے رہ گئے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ہمیں یہاں سے زندہ نکلنا ہوگا ہم دونوں کے پاس ہی ایک ایک سٹار رہ گیا ہے اب ہم دونوں کو ایسا آدمی دھوننا ہوگا جس کے پاس دو سٹارز ہوں اور کارڈز کوئی بھی نہ ہو ہم اس آدمی کو کارڈز دے دیں گے اور اس سے سٹار لے لیں گے اس کا دوست کہتا ہے کہ ہاں ایک ایسا آدمی ہے اور میں اس کو جانتا ہوں اب یہ لوگ جا کر اس سے بات کرتے ہیں وہ پہلے تو بات نہیں مانتا لیکن بعد میں یہ لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ ہم سے کارڈ لے لو فارق بیٹھنے سے تو اچھا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کھیل لوگے اور بیسمنٹ میں تو نہیں جاؤگے نا اب یہ آدمی ان کی بات مان جاتا ہے لیکن وہ آدمی کافی زیادہ دھوکے باز تھا وہ ان کے کارڈز کو چھرا لیتا ہے اور دوسرے آدمی کے ساتھ جا کر گیم کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور دور وہ اس گیم میں ان کا کارڈ بھی ہار جاتا ہے اور اپنا ایک سٹار بھی دوسرے آدمی کو دینا پڑ جاتا ہے اب یہ لوگ اس آدمی کو کافی زیادہ مارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو مجھے پچھا لو میں نے بیسمنٹ میں نہیں جانا میری ایک بیٹی بھی ہے اس بات پر کیسی کو اس پر ترس آجاتا ہے جبکہ کیسی کا دوست اس کو کہتا ہے کہ ہم تمہیں کیوں چھوڑیں تم نے ہمارا کارڈ چوری کیا تھا کہتا ہے کہ میں نے تو چوری نہیں کیا مجھے تو شک ہو گیا تھا آپ لوگوں کے پاس چار سیزرز تھیں اور دو پیپرز تھے آپ لوگوں کے کارڈز بیلنس نہیں تھے یہاں پر سب لوگ اپنے کارڈز کو بیلنس رکھتے ہیں اب کیسی اپنے مائن میں سوچتا ہے کہ یہاں پر سب لوگ اپنے کارڈز کو بیلنس رکھتے ہیں یعنی کہ پہلی دو ٹنز کھیلنے کے بعد ان کے کارڈز یوز ہو گئے ہوں اس کے بعد وہ کون سے کارڈز یوز کریں گے یہ پلاننگ کیسی اپنے مائن میں بناتا ہے اس کے بعد کیسی کہتا ہے کہ میں کچھ پیسے لون کے لیے لینے جا رہا ہوں اور اینڈ میں اگر ہمیں سٹارز لینے کی ضرورت پڑی تو ہم ان پیسوں سے سٹارز کو لے سکتے ہیں اور تم لوگ ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس نے اپنے پانچ کارڈز کھیل لیے ہوں اور اس کے پاس باقی سات کارڈز بچے ہوں اب اس کے دوست اس آدمی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ گیم کھیلنا چاہیں گے اب وہ آدمی مان جاتا ہے اور ان میں گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے اب پہلی گیم تو کیسی اپنے مائن کا یوز کرتے ہوئے جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو جائے جانا تو تمہیں ہیل میں ہی ہے کیسی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا تم ہمارے ساتھ اور گیم کھیلو گے تو وہ کہتا ہے ہاں میں کھیلوں گا مگر شرط یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ تین راؤنڈز کھیلوں گا اب یہ لوگ دوبارہ گیم کھیلتے ہیں پہلے راؤنڈ میں کیسی گیم ہار جاتا ہے تو اس کے دوست اس کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلے دو راؤنڈز مت کھیلو مگر کیسی کہتا ہے کہ اسے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اپنے کارڈز بیلنس کیے ہوئے ہیں جبکہ میرے کارڈز بیلنس نہیں ہیں اب کیسی دوبارہ سے اپنے مائن کو یوز کرتا ہے اور اسے دو راؤنڈز جیت جاتا ہے اب وہاں پر وہ آدمی آ جاتا ہے جو ان سب کو رولز ایکسپلین کرتا ہے اور وہاں کر کہتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو میرے رولز کی سمجھ نہیں آئی تھی میں نے کہا تھا کہ یہاں سے وہی آدمی باہر جا سکتا ہے جس کے پاس دین سٹارز ہو اور ٹویلف کارڈز ہوں اور انہوں نے کھیل لیے ہوں پھر وہ ایک آدمی کو اٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنے تین کارڈز کو فلیش آؤٹ کر دیا تھا ٹوائلٹ میں شاید آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو تینوں لوگ یہاں پر کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ انڈ پر ہمارے پاس کونسی کارڈز ہونے چاہیے جو ہم لوگوں کو جتوا سکتے ہیں تو کیسی ان کو بتاتا ہے کہ راک کا کارڈ ایسا ہے جن سے ہم جیس سکتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ در لوگ سیزر اور پیپر کا کارڈ یوز کرتے ہیں تو انڈ پر پیپرز کے کارڈ ختم ہو جائیں گے تو ہم راک کا کارڈ یوز کریں گے اور آگے کسی کے پاس پیپر کا کارڈ نہیں ہوگا ہمیں ڈیفیٹ کرنے کے لیے اور اس طرح ہم جیت جائیں گے اب جو پیسے انہوں نے لون لیے تھے وہ لوگوں کو دے کر ان کو کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے راکز کے کارڈ کو اکٹھا کریں اب ان لوگوں کے پاس تیس راکز کے کارڈ ہو جاتے ہیں دو سیزر کے اور چار پیپر کے کارڈ ہو جاتے ہیں اب یہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم نے دھیان رکھنا ہے آہستہ آہستہ پیپر کے کارڈ ختم ہو رہے ہوں گے جب تمہیں لگے کہ پیپرز کے کارڈ ختم ہونے لگے ہیں تو تب ہماری ٹرن آئے گی اور ہم راک کے کارڈ کو لے کر میدان میں اتھریں گے دوسری طرف گلاسز والا دوست کیسی سے پوچھتا ہے کہ جب بھی میں تمہارے سے ایٹ برتھرے کے بارے میں پوچھتا ہوں تو مجھے بتاتے نہیں ہو کہ آخر کیا ہوا تھا تمہاری برڈے پر کیسی بتاتا ہے کہ میری ایٹ برتھرے پر میری مدر اور میرے فادر کو لوگوں نے مار دیا تھا اور ٹی وی پر وہ کارٹونز چل رہے تھے کہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں مجھے آس پاس دکھائی دیتے ہیں تب ہی ان کا موٹا دوست ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ پیپر کے کارٹ ختم ہو جائیں گے لیکن یہاں پر تو الٹا چل رہا ہے سیزرز والے کارٹ ختم ہو رہے ہیں اب ان کا پلین الٹا چل رہا تھا کیسی کہتا ہے کہ میرے خیال سے تو پیپر کے کارٹ ختم ہونے چاہیے تھے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی اور بھی ہے جس کو یہ بات پتا چل گئی ہے کہ ہم لوگ راک کے کارٹ کو سٹاک کر رہے ہیں وہ لوگ اب ہمارے لئے پیپر کو سٹاک کر رہے ہیں اب یہ لوگ در جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو راک والے کارٹ ہیں اور سیزر والے کارٹ ختم ہو رہے ہیں یعنی کہ اب سب کے پاس پیپر والے کارٹ ہیں تو پیپر تو راک پر بھاری پڑتا ہے یعنی کہ اگر ہم راک کا یوز کریں گے تو پیپر اس کو ہر را دے گا اس کے بعد ان کے پاس وہ آدمی آتا ہے جس نے اصل میں پیپر کے کارٹ اس کو خرید لیا ہے یہ لوگ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ گیم کھیلیں گے تم ہمیں تین سٹارز دے دو گے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ سٹارز کیوں دوں بعد میں ان سٹارز کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی وہ ان کی بات نہیں مانتا اس کے بعد یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک راون میں ایک ہی سٹار ملے گا اب یہ لوگ مل کر گیم کھیلتے ہیں اس آدمی کو یہ تو پتا تھا کہ ان کے پاس زیادہ سارے راک کے کارڈز ہیں تو وہ بڑا چالاک بن کر پیپر کا کارڈ یوز کرتا ہے تب کیسی اس کو بتاتا ہے کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں تمہیں لگا کہ میرے پاس سارے کے سارے راک کے کارڈز ہیں بلکہ میں نے تو سیزر کے کارڈز بھی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے جب وہ آدمی پیپر کا کارڈ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ون تھاؤزن ڈالر دے دو اور میں تمہیں اپنے سارے کارڈز دے دوں گا تو کیسی کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم مجھے ون تھاؤزن ڈالر دو تو میں تمہارے سارے کارڈز لے لوں گا وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں میں چاہوں تو یہ کارڈز میں باقی لوگوں کو بیچ سکتا ہوں تو کیسی کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تمہارے پاس کون کون سے کارڈز ہیں ویسے ہی جیسے تمہارے دوسرے دوستوں نے بتا دیا ہے کہ تمہارے پاس کون کون سے کارڈز ہیں اور ایسے دوسرے لوگوں کو ہرانا میرے لیے بہت ایسی ہو جائے گا اب یہ آدمی بلیک میل ہو جاتا ہے کیسی کو پیسے بھی دے دیتا ہے اور اپنی کارڈز بھی دے دیتا ہے وہ کیسی کو سارے پیپر والے کارڈز دے دیتا ہے اب کیسی کے پاس روکز کے کارڈز بھی تھے جو انہوں نے پہلے جمع کیے تھے اور پیپر کے کارڈز بھی تھے تب ہی ان کے پاس وہ آدمی آتا ہے جس نے کیسی کو پہلے چیٹ کیا تھا وہ کہتا ہے کہ انٹرسٹنگ پہلے تم روک کو جوڑ رہے تھے اب تم پیپر کو جوڑ رہے ہو مگر ایک بات بتاؤ ان کارڈز کو جوڑنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے پہلے بھی کئی سارے لوگوں نے ایسا کیا تھا مگر وہ چیت نہیں پائے اور ان میں انہیں جیل میں جانا بڑا وہ کیسی سے کہتا ہے کہ تم مجھے پانچ کارڈز دے دو میں تمہیں ایک سٹار دے دوں گا اور اینڈ میں تم یہ سٹار یوز کر سکتے ہو خود کو بچانے کے لیے اب کیسی اس کی بات نہیں مانتا وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے اگر تم ہار گئے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ لوگ انسانوں پر جینیٹک ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اگر تمہارے پاس یہ سٹار نہ ہوا خود کو بچانے کے لیے تو تم کیا کرو گے اور وہ اتنا زیادہ ٹراؤنا ہوتا ہے کہ اس سے اچھا تو بندہ مر ہی جائے پھر بھی کیسی اس کا سٹار نہیں لیتا اب ان کے پاس راک بھی تھے پیپر بھی تھے اور سیزر بھی تھی اب وہ آدمی جس نے کیسی کو چیٹ کیا تھا وہ سب کے پاس چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کون کون سے کارڈز ہیں میں جانتا ہوں اور سب کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس یہ کارڈ ہے تمہارے پاس یہ کارڈ ہے اور تمہارے پاس یہ ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں ہرانا بہت ہی آسان کام ہے اس لئے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ہم سب ہی کارڈز اپنے شفل کرتے ہیں یہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ملیں گے اس طرح تو ہمارا آئیڈیا سب کو پتا چل جائے گا یہ سب لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے سب ہی کارڈز اس کو دے دیتے ہیں کہ کارڈز شفل کر رہا ہوتا ہے اور سب کو دینے لگتا ہے تب ہی ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے تو تمہیں کارڈز دیت یہ شفل کرنے کے لیے لیکن ابھی بھی کچھ آدمیوں نے تمہیں کارڈز نہیں دئیے ہاں انہوں نے کارڈز اس لئے نہیں دئیے کیونکہ انہوں نے کچھ کارڈز جمع کیے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سے کارڈز کو جمع کیا ہوا ہے اور کیا فائدہ ان کے کارڈز لینے کا ہم لوگوں نے تو ان کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں ہے ہم تو آپس میں ہی کھیلتے رہیں گے یعنی کہ ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک گروپ بنا لیا تھا اب کیسی کے بعد ان سب کے سامنے کھل گئی تھی کہ ان لوگوں نے کارز کو جمع کیا ہوا ہے اس کے بعد کیسی کے ساتھ کوئی بھی نہ کھیل تھا اس لیے وہ لوگ بھی ان کے گروپ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ کارز کو شفل کریں گے اب یہ آدمی سب کے کارز شفل کر کر ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا ہے مگر جب کیسی کے کارز کی باری آتی ہے تو ان کو زمین پر پھیک دیتا ہے یہی آدمی جو سب کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک آدمی سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو مگر وہ آدمی اس کے ساتھ کھیل نہیں رہا ہوتا پھر کیسی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھیلو یہ چیٹ کرنے والا آدمی اس سے کہتا ہے کہ تم کیسی کے ساتھ کھیلو گے اس کے پاس تو اتنے زیادہ کارز ہیں یہ تمہیں آرام سے ہرا دے گا اب یہ چیٹک والا آدمی کیسی کے پاس آتا ہے اور اس کو باتوں باتوں میں بتاتا ہے تمہارے پاس سارے پیپرز کے کارڈز ہیں کیسی کہتا ہے کہ تو بھی کیسے پتا کہ میرے پاس سارے پیپرز کے کارڈز ہیں تو کیسی اس کو کہتا ہے کہ اگر میرے پاس سارے پیپرز کے کارڈز ہیں تو تمہارے پاس ضرور راکز کے کارڈز ہوں کے مجھے ہرانے کے لیے دوسرا آدمی تو بھی فوراں بولتا ہے کہ ہاں ہاں اس نے ابھی مجھے ہرایا ہے اور مجھ سے راک کا کارڈ لیا ہے اب کیسی سب کو بتاتا ہے کہ جب میں نیو نیو اس گیم میں آیا تھا تو اس نے مجھے چیٹنگ کر کر ہرایا تھا اس کے بعد بھی یہ میرے پاس آیا تھا کچھ کارز مانگنے کے لیے مگر جب میں نے اس کو نہیں دیئے تو اس نے سب سے کہا کارز کو ری شفل کرنے کے لیے اور طور ری شفل کرتے ہوئے بھی اس نے میرے ساتھ چیٹنگ کی اس نے مجھے سارے کے سارے پیپرز پکڑا دیئے اور خود سارے کے سارے راکز رکھ لیئے تاکہ یہ آسانی سے مجھے ہرا سکے وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا جب میں نے سب کو کارز دیئے تھے تو سب کو پتا ہے کہ میں نے کارز کو اڑڈا رکھا ہوا تھا اور اگر ایسا ہوا بھی ہے کہ میں نے سبھی کارز راک کے رکھ لیئے ہیں تو مجھے کیا پتا کہ کس کس کے پاس سیزر کے کارز ہیں اب سیزر والا راکز والے کو ہرا بھی تو سکتا ہے تب ہی کیسی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے سیزر والے کارز پر کوئی نہ کوئی نشانی لگا لی ہو اب وہ بندہ جس کے پاس سیسر والا کارڈ ہوتا ہے وہ اپنے کارڈ کو دیکھتا ہے تو اس کے کارڈ پر نشانے لگی ہوتی ہے اور یہاں پر سب کو بتا چل جاتا ہے کہ اس آدمی نے ریشفلنگ کی دوران سب سے چٹنگ کی ہے اب یہ آدمی کیسی کی کان میں کہتا ہے ایسے تو تم سب کو بتا رہے ہو کہ کس کے پاس کون کون سا کارڈ ہے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے کھیلیں گے کیسی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ گیم کھیلوں گا اور ہم اس گیم کو بلائنڈ ہی کھیلیں گے میں اپنے سبھی کارڈ کو نیچے الٹا کر کر رکھ دوں گا اور پھر جو تم کہو گے میں اسی کارڈ کو اٹھاؤں گا اب یہ تو کیسی کے ساتھ ایسی بلائنڈلی گیم نہیں کھیلتا پر باقی لوگ یہ گیم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اب اس آدمی کے ساتھ تو کوئی بھی گیم نہیں کھیلتا مگر کیسی کے ساتھ سبھی لوگ گیم کھیلتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے جیتنے کے چانسے زیادہ تھے اور اس چیٹنگ والے آدمی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیل رہا ہوتا وہ سب کے ساتھ چیک چیک کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ گیم کھیلو اب کیسی اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ گیم کھیلو پہلے تو وہ نہیں مانتا لیکن پھر کیسی اس کو سمجھاتا ہے تم سارے کارڈز لے کر کہاں جاؤگے اینڈ پر تو تمہیں جیل میں ہی جانا ہوگا اور اگر تم ان کارڈز کو فلیش آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس آدمی کے ساتھ جیسا انہوں نے کیا تھا تو تمہارے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کریں گے اب وہ آدمی کیسی کے ساتھ گیم کھیلنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اب جب یہ دونوں گیم کھیلتے ہیں تو کیسی اس سے کہتا ہے اگر ہم بھی یہ گیم تمہارے ساتھ نہیں کھیلے تو تم بلیک روم میں چلے جاؤگے اور اب تم ان سب لوگوں سے مافی مانگو جن لوگوں کے ساتھ تم نے چیٹنگ کی تھی ورنہ میں تمہارے ساتھ گیم نہیں کھیلوں گا اس کے لیے تم اپنے فیس پر تھپڑ مارو زور زور سے کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا تھا اسے بھی گیم کھیلنا تھی اور اسے بھی اپنے کارڈز کو یوٹیلائز کرنا تھا وہ اپنے موہ پر زور زور سے تھپڑ مارتا ہے اور سب سے مافی بھی مانگتا ہے اور ایسے کیسی اس کو چیٹنگ کرنے کی سزا دیتا ہے اب کیسی جو اس کے ساتھ وہ راؤن کھیلتا ہے وہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے اس کے دوست اس کو منع بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم مت کھیلو لیکن کیسی کہتا ہے کہ اگر ہم ہارے بھی تو ہم میں سے ایک ہی جیل میں جائے گا نا اور ٹینشن مت لو جیل میں میں جاؤں گا اور تم لوگوں کے پاس جو پیسے ہیں وہ دے کر مجھے جیل سے باہر نکلوا لینا پھر کیسی کے دوست مان جاتے ہیں اور یہ سب گیم کھیلنے لگتے ہیں اب گیم میں ایسے ہی ہوتا ہے کیسی کے دونوں دوستوں بچ جاتے ہیں اور کیسی کو جیل میں پھیج دیا جاتا ہے اب کیسی کو ٹینشن نہیں تھی وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست پیسوں کو استعمال کر کر اس کو بچا لیں گے اب ان میں سے ایک دوست آتا ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے مگر تب ہی جو اس کا موٹا دوست ہے وہ کلاسزز والے دوست سے کہتا ہے کہ اگر ہم سٹارز پیجتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ قیمت ہوگی اور ساتھ ہم ان پیسوں کا بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ دوسرے دوست کو لالچ دے رہا تھا کیسی جو جیل میں ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ میری بات سنو مجھے بچاؤ وہ کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اب تم لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہو اب ان دونوں دوستوں کو لالچ آ جاتا ہے اور وہ اس کو جیل میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب وہاں پر کیسی کے پاس ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کو رہا کروانے کے لیے دو لوگ آتے ہیں اب اس آدمی کی کمر پر کافی زیادہ بینڈیج لگے ہوئے تھے وہ جب باہر جاتا ہے تو اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ تمہارے بینڈیج کہاں ہیں مووی میں انٹرسٹنگ سین تو دب آتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ بینڈیج کیسی نے لے لیا ہے اور ان بینڈیجز میں بہت زیادہ ہیرے تھے اب اس کے دوست اس آدمی سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس آدمی کو بھی رہا کروانا ہوگا کیونکہ کیسی کے پاس وہ ہیرے تھے جاتے ہوئے کیسی کو ایک بڑا آدمی کہتا ہے کہ میرا بیٹا باہر ہوتا ہے تم اس کو کال کرنا اور اسے کہنا کہ بہت مہنگی مہنگی دوائیاں اپنے لیے خریدے اور خود کو ٹھیک کر لے اس کے بعد کیسی باہر آ جاتا ہے اور اپنے دوست نمات دشمنوں سے پیسے لے لیتا ہے جو کہ اس نے اپنی محنت سے لیے تھے اس کے بعد وہ ان کا استعمال اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ اس بڑے آدمی کو رہا کروا دیتا ہے جس کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا اور اسے کہتا ہے کہ بچپن میں میرے مہ باپ بھی مجھ سے پیچھڑ گئے تھے اور میں تمہارے بیٹے کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں اسے دوائیوں کی نہیں تمہاری ضرورت ہے اس کے بعد کیسی اپنی انٹیلیجنسی کے ساتھ اس دیسٹینی شپ سے باہر آ جاتا ہے اور اس کا وہ کرزہ بھی ماف ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے